اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے وول کی شرنکج کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی اس ویڈیو میں ہم وول کا جو بیہیوئر ہے یا اس کی جو پروپرٹیز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو وول چونکہ پروٹین فائبر ہے اور پروٹین ہم نے کہا تھا کہ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں ایسا پولیمر ہوتا ہے جو کہ ایلفا امائنو ایسٹ سے مل کے بنتا ہے اور ایلفا امائنو ایسٹ ساتھ اٹیشڈ ہو تو وفار وول اور وول کے ساتھ یہ دو فنکشنل گروپس دکھائے گئے ہیں جو کہ اس کا اس کا ڈول بیہیوئر اس کو دیتے ہیں ڈول بیہیوئر سے مراد یہ ہے کہ بوت ایسیڈک اینڈ بیسک نیچر یا بیسک کریکٹر جو ہے وول کا فائبر اڈاپٹ کر سکتا ہے تو وول کی جو پروٹین ہے بچوں کے کیرٹین ہوتی ہے تو کیرٹین شوز این ایمفوٹیرک بیہیوئر یہ ایمفوٹیرک بیہیوئر شو کرتی ہے ایمفوٹیرک سے مراد یہ ہے کہ دوال بیہیوئر یعنی بوت ایسیڈک بھی ہو سکتی ہے بیسک بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کے ووپر پوزیٹیو چارج بھی یہ لے سکتی ہے نگٹیو چارج بھی یہ لے سکتی ہے جب پانی میں اس کو بت کیا جائے تو یہ پوزیٹیو چارج کب لے گی نگٹیو چارج کب لے گی یہ دپنڈ کرے گا کے وارٹر کی ایکس سلوشن کی جو ہے وہ پی ایچ کیا ہے تو اگر تو الکیلائن میڈیا ہوگا تو الکیلائن میڈیا میں یہ نیگٹیو چارج لے گی تو دیٹ مینز کہ اگر پی ایچ بیسک ہے تو بیسک پی ایچ میں اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوگا کیونکہ ایچ آئین جو ہے وہ یہاں آہ ریمو ہو جائے گا اور یہی پی ایچ اگر اس کی ایسی ڈک کر دی جائے تو ایسی ڈک پی ایچ کے اندر جو امائن گروپ وہ ہے اس کی پروٹونیشن ہو جائے گی جب ایک اضافی وارٹر مالی کول کا ایک آئیڈروجن آئین آکے اس کے اوپر لگے گا تو یہ اس کو پروٹونیشن کہیں گے پھر پروٹونیشن کے بعد اضافی اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر الکیلائن پی ایچ ہو تو نیگٹیو چارج ہوگا بول کے فائبر کے اوپر اگر اسڈک پی ایچ ہو تو بول کے فائبر کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوگا تو ڈیپینڈنگ اپاون پی ایچ دونوں بھی ایویر شو کرتا ہے ایم فوٹیرک بھی ایویر کے اسڈک بھی ہو سکتا ہے بیسک پی ڈیپینڈنگ اپاون پی ایچ تو ایسی پی ایچ جس کے اوپر بول کے فائبر کے اوپر کو نیٹ پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج نہ ہو اس کو ایسو پائنٹ کہتے ہیں ایسی پی ایچ یعنی اگر بیسک پی ایچ ہے تو نیگٹیو چارج ہے لیکن جیسے جیسے اس کی کم کرتے جائیں گے ایسی پی ایچ کی طرف جاتے جائیں گے نیگٹیو چارج کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ زیرو ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پوزیٹیو نیٹ پوزیٹیو چارج جانا شروع ہو جائے گا لیکن ایسی پی ایچ جس کے اوپر جا کے ہو چارج نہ نیگٹیو اس کو آئیسوالیکٹرک پائنٹ کہتے ہیں ایس ایو پی ایچ پائنٹ ہے مینز tähän ایسی ٹی ایچ ہیں تو اس کا جو آہ ایسوالیکٹرک پوائنٹ ہے وہ 4.9 ہے اس کے بعد دوسری اگر فیزیکل پروپٹیز کی بات کریں تو یہ بیسیکلی فیزیکل پروپٹیز ہیں بول کی تو فیزیکل پروپٹیز میں سب سے پہلے فائبر کی اگر لینٹ کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بول فائبر کی بہت زیادہ وریٹی ہوتی ہے بہت زیادہ شیپ کی بریڈز ہوتی ہیں ہر بریڈز سے ڈیفرنٹ طرح کا فائبر ملتا ہے سب سے جو فائنر فائبر ہے وہ میرینو وول کا ہوتا ہے تو فائبر لینٹ جو ہے اگر اس کی بات کریں تو یہ 38 سے لے کے 125 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے جو فائنر فائبر ہوتے ہیں وہ 38 سے لے کے 125 ملی میٹر تک لانگر ہو سکتے ہیں اور میڈیم فائبر 65 سے لے کے 150 ملی میٹر تک اور جو اس سے بھی بڑے لانگر فائبرز ہوں وہ 125 سے لے کے 375 ملی میٹر تک ان کی لینٹھ ہو سکتی ہے دوسرا along the length فائبر کے اندر کرینک بھی ہوتا ہے جو کہ ہم فائبر جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں فائبر کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہو ڈسکس کیا تھا کہ یہ کرینک کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں تو فائبر ایس کرینک یعنی کے ویوی فارم تو یہ جو کرینک ہے یہ اس کو اس کی سپنیبلیٹی کو پڑھا دیتا ہے اس کو سپنیبل بنا دیتا ہے important for twisting of fibers کہ جب یہاں بناتے ہوئے فائبرز کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے تو ایک فائبر کی دوسرے فائبر کے ساتھ ایڈیجن اس ٹویسٹ کرینک کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ اس آردو اور پیرا کارٹیکس کی وجہ سے یہ کرینک بنتا ہے کیونکہ دونوں سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور فائبر گروت کے دوران آردو کارٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سافٹ ہوتا ہے اور یہ تھوڑا ریجڈ ہوتا ہے تو ان دونوں کی جو علیہ دا علیہ دا گروت ہوتی ہے تو اس میں ایک گروت میں ڈیفرنس کی وجہ سے یہ کرینک آ جاتا ہے تو اور یہ کرینک کی آگے یان کے حوالے سے اور پھر فائبرک کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے تو کلر جو ہے فائبر کا وہ وائٹ ہوتا ہے یا نیر وائٹ ہوتا ہے ان کلر لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ بلیک کلر کی بھی شیپ ملتی ہیں اور بلیک کلر کی یا کلرڈ بھول بھی آتی ہے تو فائبر سٹرنگت کے اگر بات کریں تو ایٹ پائنٹ ایٹ سے لے کے ففٹین سینٹی نوٹر پار ٹیکس اس کی سٹرنگت ہوتی ہے ٹرنیسٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ سٹرانگر فائبر نہیں ہے اور جب ڈرائی ہوتا ہے اور جب ویٹ ہوتا ہے تو یہ سٹرنگ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے پھر ویٹ کنڈیشن میں سیون سے لے کے فورٹین سینٹی نوٹر پار ٹیکس تک ہوتی ہے الانگیشن کی بات کریں تو الانگیشن اٹ بریک اس اباؤٹ ٹونٹی فائیو ترٹی فائیو پرسنٹ یعنی دیکھیں کہ کارٹن کی بھی پانچ سے دس پرسنٹ ہوتی ہے بول کی پچیس سے پینتیس پرسنٹ ہے تو ہم نے یہ کارٹن کی بول کی جو انیوجل الاسٹی سٹی ہے اس کو بار بار اس کے سٹرنگچر کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بول کا فائیبر یہ جو ٹونٹی فائیو سے تھرٹی فائیو پرسنٹ تک الانگیشن اٹ بریک ہے یا اس کی انیوجل الاسٹی سٹی کو یہ شو کرتا ہے تو اس کا آنسر اس کا جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں یہ سٹرنگچر دیکھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیراتین جو ہے وہ ہیلیکل کنفارمیشن میں ہوتی ہے جو کیراتین پروٹین ہے یا پولیمریک اس کی چین ہے وہ ہیلیکل کنفارمیشن لیتی ہے تو اس وجہ سے جب اس فائیبر کو سٹریچ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہیلیکس ہوتے ہیں یہ سٹریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس کو پھر یہی جو ریزن ہے سٹرنگچر کی وہ اس کو الاسٹی سٹی دیتی ہے تو الاسٹی سٹی جو ہے وہ 25 سے 35% تک ہوتی ہے اور 99% ریکووری ہے اگر فائیبر کو 2% تک سٹریچ کریں تو فائیبر 99% ریکوور ہو جاتا ہے ریکووری کر لیتا ہے اپنی لینگت کی اور اگر 20% تک سٹریچ کریں یا اس کو ایکسٹینڈ کریں تو پھر 63% تک اپنی لینگت کو یا اوریجنل ڈیمینشن کو وہ ریکوور کر لے گا اور اس طرح کی یہ جو ترمینالوجی ہے یہ ہم میکینکس اور فیبری سٹرنگچر کے کورس میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سپیسیفک گریوٹی اس کی وان بان تری فائیو ہے اور مویسٹر ایگن اس کی سکسٹین سے ایٹین پرسنٹ آئی ہے شاید اس سے بھی کسی لیٹریچر میں اس سے بھی زیادہ ملتی ہے کہ اس کے اندر بھی پولر گروپس ہوتے ہیں جو کہ وارٹر کے ساتھ ہائیڈروجن بانننگ بناتے ہیں اور امارفوس ریجن بھی کافی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں اس کے سٹرکچر میں مویسٹر کی ایبزوربنس بہت زیادہ ہے تو اس اتنی زیادہ مویسٹر کی وجہ سے فائیبر کے اوپر جیسے کارٹن کے اوپر یا باقی سیللوزک فائیبر کے اوپر سٹیٹیک الیکٹریسٹی یا چارج ڈیویلپ نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی نہیں ہوتا پھر اگر ہیٹ کی بات کریں تو دی کمپوزر ایٹ وان ترٹی دیگری سنٹیگریٹ اور چارج ایٹ تھری ہندر ڈیگری سنٹیگریٹ گیوز برننگ فیدر سمیل ون ڈی کمپوزنگ سٹاپس برننگ ون فلیم اس ریمووڈ تو جب فلیم یا آگ کو ریمووڈ کیا جائے تو پھر یہ برننگ جو ہے اس کی سٹاپ بھی ہو جاتی ہے اور یہ والا جو فیچر ہے سٹاپس برننگ ون فلیم جب تک نیچے آگ ہے تب تک فائبر برن کرے گا جب آگ ریمووڈ کر دیں گے تو فائبر برن کرنا بند کر دے گا یہ فیچر بھی بہت دفعہ بڑی اپلیکیشنز میں کام آتا ہے کہ ایسا فائبر جو کہ خود سے جب ایک دفعہ آگ لگنے کے بعد خود ہی نہ جلتا رہے ایسا فائبر فلیم ریٹارڈنٹ اپلیکیشنز میں کام آتا ہے جیسے کہ ایسے فیبریکس جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں ریل میں بسوں میں ایروپلینز میں استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ان کیس آگ لگ جائے تو اس کو ایسا فائبر ہونا چاہیے فلورنگ میں یا سیلز پہ گرہ میں یا سیلنگ میں کہ جو خود بخود ہی نہ جلتا رہے بلکہ جیسے ہی اگر آگ سائیڈ پہ ہو تو وہ جلنا بند کر دے سن لائٹ کے اگر بات کریں تو دیکمپوزز انڈر سن لائٹ وال فائبر جو ہے سینسٹیو ٹو سن لائٹ ہے کیوں کیونکہ جو سلفر اس کے اندر ہوتا ہے جو سسٹائن کے اندر جو سلفر ہوتا ہے جو کہ دوسرے سلفر کے ساتھ بلکہ ڈائی سلفائن بناتا ہے تو یہ سلفر اس کنوورٹڈ انٹو سلفیوری کے سید جو کہ پھر فائبر کو ڈس کلر بھی کر دیتا ہے اور اس کی سٹرنگت بھی ختم ہو جاتی ہے اور فائبر بھی ہارش فیل ہوتا ہے اگر اس کے ہینڈ کی بات کریں تو گوڈ ہینڈ اس کا جو ہینڈ ہے وہ اچھا ہوتا ہے گوڈ اس کی کیمسٹری کی بات کریں تو یہ کیرٹین پروٹین ہوتی ہے اس کی جو کہ پروٹین کی ایک ٹائپ ہے سلفر رچ پروٹین کو کیرٹین کہتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا اور یہی کیرٹین جو ہے وہ ہیڈرز میں بھی ہوتی ہے ہیر میں بھی ہوتی ہے ہون جانوروں کے سینگوں میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ والی جو پروٹین ہے یہ وال فائبر کی پروٹین سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپنے سٹرکچر میں یہ ہوتا ہے اور یہ بیٹا شیٹ ہوتی ہے تو مالیکولر ویٹ اس کا ٹین تھاؤزنڈ سے لے کے سکسٹی تھاؤزنڈ تک فائبر کا ہو سکتا ہے سپرا مالیکولر سٹرکچر جیسے کہ ہم نے سٹرکچر میں ڈسکس کیا ایل فائلکس ہوتا ہے اور اگر فائبر کو سٹریچ کیا جائے ہیلیکل کنفارمیشن توڑی ختم ہو جائے تو اس کو پھر یہ بیٹا شیر کی فارم میں بھی آ جاتا ہے ایکسٹینڈڈ فارم میں بیٹا شیٹ بناتا ہے تو ایسرز کی اگر بات کریں تو ہارٹ کنسنٹریٹڈ سلفیوری کیسر ڈی کمپوز ہارٹ کنسنٹریٹڈ سلفیوری کیسر اس کو ڈی کمپوز کر دیتا ہے لیکن دوسرے جو منرل ایسرز ہیں ان کو یہ ریزسٹ کرتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا کہ یہ اگر ایسرز میڈیا ہو تو امائن گروپ کی پروٹون ہو جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا تو ہارٹ کنسنٹریٹر سلفیوری کیسر جو ہے وہ اس کو ڈی کمپوز کر دیتا ہے لیکن جو ڈی لیوڈ کی پروسیسنگ جب ہم لے اس انٹینگلڈ ہوتا ہے اس ویجیٹیبل میٹر کو جلانے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہم ڈیلیوٹ ایچٹو ایسو فور کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ویجیٹیبل میٹر کو جلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے یا اس کو ریموب کر دیتا ہے اور فائبر کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ پھر جو اسیڈ ہے ہے وہ اس کی پروسیس میں بھی کام آتا ہے جب کہ جو کنسنٹریٹڈ ہے وہ اس کو ڈی کمپوز کر دیتا ہے تو وول فائبر ریزس ٹو آرگینک ایسرز کو ریزسٹ کرتے ہیں پھر اگر کیمیکل یہ بھی یہاں یہاں پہ اس کی یہ کیمیکل پراپٹیز ہیں تو اگر بیسز کی بات کریں تو وول کی ریزسٹنس سنسیٹیو ٹو آرکیلائن سبسٹانس ڈیزول آرکیلائی آرکیلائی میں یہ ڈیزول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ڈی سی 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 آرکیلائن 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 ہیں یہ مول کے فائبر کو اٹیک کرتی ہیں تو بیو ڈی گریڈی بل ہے ڈائیز آہ گوڈ کلر فاسٹنس ویڈ میری ڈائیز تو ری ایکٹو بگرہ ڈائیز سے اگر اس کو ڈائی کیا جائے تو اس کی جو کلر فاسٹنس ہے وہ آہ بہترین ہوتی ہے تو یہ تو دی فیزیکل اور کیمیکل پروپٹیز آہ گول فائبر اب اس کی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آہ اگر ہم سٹرکچر کے حوالے سے ڈسکشن کو ریکال کریں اور آہ فیزیکل پروپٹیز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کی ڈسکشن کو تھوڑا ریکال کریں تو آہ اپلیکیشنز میں مول کا فائبر جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آہ ونٹر کلوڈنگ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ یورپ میں آسٹریلیا میں یا آہم کینیڈا بغیرہ امریکہ بغیرہ میں مول فائبر کافی فیمس ہے اور اس کے اس سے نارمل جو سوٹنگ بغیرہ ہے یا ونٹر کی جو سوٹنگ ہے وہ آہ بنائی جاتی ہے تو یہ جو فائبر ہے یہ گرم کیوں سمجھا جاتا ہے یا گرم کیوں ہوتا ہے آہ اس کو گرم اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جو ہیٹ آہ آہ کنڈکٹیوٹی ہے وہ یہ بیڈ کنڈکٹر ہے ہیٹ کا یہ میں فیزیکل پروپٹیز میں یہاں پہ اس کو ایڈ بھی کر دیتا ہوں تو لو تھرمل کنڈکٹیوٹی اس کی ہوتی ہے تو اس لو تھرمل کنڈکٹیوٹی کی وجہ سے اس کی جو آہ وامت ہے اس فائبر سے بنے ہوئی کلوڈنگ کی وہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس کی وامت کی بات کریں تو اس کی وامت میں صرف یہی کنٹری بور نہیں کرتا کہ فائبر کی تھرمل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ لو ہے بلکہ اس میں فائبر کا جو یہ کریمٹ سٹرکچر ہے یہ بھی بہت رول پلے کرتا ہے تو وول فائبر کی وامت کو ایک تو اس کی لو تھرمل کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی کرتی ہے دوسرا یہ والا جو کریمٹ ہے فائبر کے اندر یہ ہم نے اس کے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس سے وول فائبر کے بنے سے بننے والے یان کو تھوڑا سا والومینس سٹرکچر دیتا ہے یعنی تھوڑا بلکیر سٹرکچر دیتا ہے دیٹ مینز کہ فائبر تو فائبر اس طرح کے کریمٹ کی وجہ سے ایک فائبر کی دوسرے فائبر کے ساتھ بڑی کلوز پیکنگ پوسیبل نہیں ہے یعنی بیچ میں ائر گیپس رہ جائیں گے تو جس کی وجہ سے یہ سٹرکچر والومینس بنے گا بلکیر بنے گا یعنی کے بیچ میں ائر پاکٹس ہوں گی ائر انٹرائپ ہوگی یان کے اندر اور ائر بھی جو ہے وہ ایک انسولیٹر ہوتی ہے تو ایک تو اس کی وول کے فائبر کی اپنی تھرمل کنڈکٹیوٹی لو ہے اس کی وجہ سے وول وارم فائبر ہے دوسرا اس کی جو اس کریمٹ کی وجہ سے جو یان بنتا ہے اس یان کے اندر جو ائر پاکٹس ہوتی ہیں جو ائر انٹرائپ ہوتی ہے وہ ائر ایک انسولیٹر ہے وہ باڈی کی ہیٹ کو انوائرنمنٹ میں ڈسیپیٹ ہونے نہیں دیتی تو اس کی وجہ یہ بھی وول کے فائبر کی وارمت کو انکریز کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وول کے فائبر کی وارمت کو بڑھاتے ہیں اس لیے پھر یہ جو کولڈ ایریاز ہیں جو سرد علاقے ہیں جن میں زیادہ سردی پڑتی ہے ایسے علاقے وہاں پہ یہ زیادہ فیمس ہے اور یورپ بغیرہ میں تو کافی یوز کیا جاتا ہے تو جو فائن کالٹی کا فائبر ہوگا اس سے آپ سمر سورس یا سمر کلوڈنگ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ایکسٹر فائن وول سے آپ سمر کلوڈنگ بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ونٹر کلوڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ونٹر جو پرادرکٹس ہوتی ہیں یہ مفلر بغیرہ اور سکافز بغیرہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے تو اکسیسریز میں کیپ سکافز بغیرہ ہوگئے انسولیشن کے لیے یا پھر گلوز ہوگئے اور انسولیشن کے پرپسز کے لیے کیونکہ اس کی ترمل کنڈکٹیوٹی بھی لو ہے اور کنیپ کی وجہ سے ایر بھی انٹر ایپ زیادہ ہوتی ہے تو انسولیشن کے پرپس کے لیے بھی اس کی جو فیٹس بغیرہ ہیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو یہ اس کی مین اپلیکیشنز ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو وول فائبر کے ڈسکشن ہے وہ کمپیٹ ہوئی ہم نے سب سے پہلے وول فائبر کا انٹر اڈکشن لیا کہ شیپ سے ملتا ہے شیپ سے کے حوالے سے ہم نے وول شیرنگ کو ڈسکس کیا وول شیرنگ کے بعد ہم نے وول کی گریڈنگ اس کی کلاسنگ اس کی سکٹنگ ویرا کا پروسس ڈسکس کیا اس کے بعد وول کے فائبر کا سٹرکچر کے پر کیا ہوتا ہے کس مٹیریل سے بنتا ہے پروٹینز ہوتی ہیں پروٹینز کیا ہوتی ہیں اور وول فائبر کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کیا پہر اس کے بعد وول کے حوالے سے وول کی فیلٹنگ اور اس کا ایمفوٹیرک بہیویئر اور اس کے بعد اس کی فیزیکل اور کیمکل پرابرٹیز اور پھر انڈ پہ یہ اپلیکیشنز تو اس کے ساتھ ہی ہمارا بول فائبر کی ڈسکشن مکمل ہوئی اس کے بعد نیکسٹ ہم سلک فائبر کو ڈسکس کریں گے